حضرت سعید بن ماز کہنے لگے سناو تو حضرت مصب ابن امیر کا لہجہ لہجے کا حسن لہجے کی خوبصورتی لوگ کہتے ہیں جی آپ کے پاس ایسا کیا ہے تو بھی جواب یہ ہے کچھ تو ایسا ہے نا جو تمہارے پاس نہیں کچھ تو ایسا ہے نا تو جاؤ ٹوٹولو سوچو پتہ کرو کچھ تو ایسا ہے نا جو تمہارے پاس نہیں ہے ابتلاش کرنا چاہیے کہ جو کہیں اور نہیں ہے اور اگر نہیں تمہارے پاس تو وہ حاصل کرو پیدا کرو حضرت سعیدنا مصب ابن امیر نے دو تین آجتیں سنائیں حضور کی باتیں سنائیں تو سن سن کے صحابہ کی باتیں جب لوگ مسلمہ ہوتے تھے پھر سرور عالم کی یارو گفتار کا عالم کیا ہوگا حضرت مصب ابن امیر بڑے مالدار تھے اور بڑے مہنگے جوڑے پہنتے تھے پھر اللہ نے کرم کیا اور حضور کی غلامی میں آگئے میں عدد مصب ابن امیر کو پڑھ کے نا تو ایک جملہ میں نے نیچے لکھا ہے میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ سوٹوں میں کوٹھیوں میں گاڑھیوں میں سکون نہیں سکون تب بھی ہے جب ضمیر مطمئن ہو جائے مالدار آدمی تھے پر یہاں پھٹے پرانے کپڑوں میں آگئے اس لیے کہ وہاں سب کچھ تھا دل مطمئن نہیں تھا تو پہلے ہبشاہ گئے ہجرت کر کے پھر مکہ واپس آئے نوجوان آدمی بڑا آدمی نہیں جوان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوٹی لگائی فرمایا مدینہ مجھ سے پہلے جاؤ جا کے تبلیغ کرو یہ وہاں گئے کسی کے گھر میں عدرت عصد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ڈیرہ لگایا وہاں بنی زفر کا ایک گھر تھا ایک عصد عصد بن زرارہ کا وہاں تبلیغ کرتے دین بتاتے جوان آدمی اور امیر آدمی منت کرنے کی کیا ضرورت ہے کسی کی منت کرنے کی کیا ضرورت ہے پر دروازہ رسول پہ آئے نا اہدر شاہ اس گلی قدے نہ رول دی پر انتے رول دی رول دی رول گئی نہ آئے نا تو آ کے حضور کی بارگاہ سے پیغام لے کے یہاں پہنچ گئے عصد بن زرارہ کے گھر میں ان کا قیام تھا رضی اللہ تعالیٰ وہ مسلمان ہو چکے تھے اور ان کی خالہ کے بیٹے تھے حضرت صاحب بن ماز جو قبیلہ بنو اشحل کے سربراہ تھے اپنے قبیلے کے سردار تھے اور خالہ کے بیٹے تھے وہاں آگئے حضرت مصب بن عمر نے تبلیغ شروع کر دی شروع شروع میں غریب لوگ کلمہ پڑھنے والے تھے بات ذرہ پھیلنے لگی تو حضرت صاحب بن ماز نے خود نہیں کہا خالہ کے بیٹے تھے نہ کہا وہ نراز نہ ہو جائے حضرت سید ابن حدیر کو بلایا اور بلا کے کہنے لگے یار تو جا میرا وہ خالہ کا بیٹا ہے میں کوئی بات کروں گا تو وہ نراز ہو جائے گا جا سمجھا وہ ہمارے سادہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ تمہارے باپ دادہ بھی گمراہ تھے وہ تو پوچھتے تھے واپس آؤ تو وہ تو ایک نئی درہ رہے ڈالے جا جا کے اب وہ بھی سردار بندے تھے تو دوسرا یہ کہ اگر کسی کو اشتیال دلا کے بھیجے وہ کسی کو کہہ کے بھیجے کہ جا جا کے کمال کر دے تو ہی ہے جو اٹھا سکے تو آپ کو پتہ ہے چودری صاحب کو تو تین دفعہ چودری صحیح کر کے کہہ دیں تو کام ویسے ہی اللہ ماشاءاللہ اوپر چلا جاتا ہے چودری صاحب کہتے ہیں میں چودری بان کے دکھانا ہے وہ ہی نہیں سکتا سیڑ صاحب کو دو چار دفعہ یہ آپ نے کہنا ہے آپ سیڑ صاحب ہیں تو معاملہ جو ہے وہ اوپر چلا جاتا ہے یہ جوان بچے ہیں ان کو آپ کہہ دیں کہ اتنا تو جوان ہے اور فلانا تجھے بات کر گیا ہے پہلے بیچارہ چاہے بھول بھی کیا ہو وہ چلا جاتا ہے گھر سے بندوق لے دیں انہوں نے کہا تو ہی اٹھا سکتا ہے پورا ان کو تیار کر کے بھیجا تو وہ ڈنڈا لے کے آئے اور سخت بات کی آکے حضرت مصحب بن عمیر کے ساتھ حالانکہ یہ بھی بڑی امیر ماں کے بیٹے ہیں اور بڑے عجیب جملے کہے کہ کوئی کام نہیں ملا تو اب یہ شروع کر لیا تم لوگوں بڑی باتیں کی پورا غصہ لے گیا نا یہ بھی ایک لہجہ تھا جواب میں حضرت مصحب بن عمیر کا بھی لہجہ تھا اور باتیں کرتے رہے تو یہ ہستے رہے یہ ہستے رہے تو یار اسے رستے کا مسافر ہی نہیں یہ تو ان کو پوچھنا جو مسافر ہیں یہ وہ نشہ ہی نہیں جو کوئی ترشی اتار دے تو کار جو تُو نے بات کرنی ہے وہ کرتے رہے جب غصہ ٹھنڈا ہو گیا سارا کچھ کہہ چکے تو مصحب بن عمیر کہنے لگے جی آپ نے ڈنٹا ہے ہم تو تیار بیٹھیں جانے کے لیے گئے بس دو تین باتیں ہماری بھی سن لیں گے نگا سنائیے دو تین آیتیں پڑھیں قرآن پاک کی تھوڑا سا حضور کی سیرت نور کو چھیڑا تو وہ ڈنڈا انہوں نے پھینک دیا فرمانے لگے اس دین میں داخل ہونا ہو تو طریقہ کیا ہے تو حضرت مصحب ابن عمیر کہنے لگے آپ غصر کریں کپڑے بدلے آئے میں کلمہ پڑھاتا ہوں انہوں نے غصر کیا کپڑے بدلے کلمہ پڑھا اب واپس گئے تو ان کو پتا تھا میں نے جانا ہے تو ساتھ بن ماز نے ریزلٹ پوچھنا ہے کہتے ہیں اس نے مجھے بھیجا تھا تو میں نے بھی اسے بھیجنا ہے کہتے ہیں میں نے جا کے کہا مقابلہ چلتا تھا کہتے ہیں میں نے بھی اسی طرح کی سٹوریز بنائی جا کے حالانکہ حضرت ساتھ بن ماز کہتے ہیں جب یہ آ رہے تھے نا واپس میں سمجھ رہا تھا بندہ وہ نہیں جو میں نے بھیجا تھا اس میں کوئی انقلاب آ گیا ہے تبدیلی آ گئی آ کے کہنے لے کہ یار تیری وہ خالہ کا بیٹا ہے میں نے کیا مقابلہ کرنا ہے وہ تو بنو آرسہ والے بھی لڑ رہے ہیں تمہارا شریکہ بھی لڑائی کر رہا ہے تو تم جاؤ ان کو بھی بنا کرو اور اپنے شریکے کو بھی کہو کہ یہ ہمارے گھر کا مسئلہ ہے ہم خود نمٹ لیں گے تم جاؤ کہتے ہیں میں نے کہا اچھا اگر تجھ سے بھی نہیں نہ ہوا تو اب مجھے ہی دعاات کرنے پڑیں گے آس تینے چڑھا لی ڈنڈا پکڑ لیا کہتے ہیں گیا اور جا کے جو مجھ سے ہو سکتا تھا میں نے کہا کہ میں پوری طرح کہہ چکا نا اب وہاں تو لہ جا بدل چکا تھا نا حضرت سیدنا مصب ابن عمر تو تہہ کر لیا تھا نا سیکھا تھا نا حضور سے تو معاملہ بڑا انفرادی تھا رنگی بڑا نوکھا تھا کہے جس نے جو کہنا ہے اب یہاں تو معاملہ دوسری طرح کہو گا پوری کہتے ہیں میں نے بات کر لی تو وہ میں نے کہا جاتے ہو کہ نہیں کہنے لیکن جانا ہے جانا کیوں نہیں تاری مار اڑانا باہو اسی تیک گئی اڈن آرہے تیار بیٹھے ہمیں مدینے والے نے کہا تھا اب شاہ جاؤ تو گئے تھے واپس مکہ آؤ تو آئے تھے اب یہاں بھیجائے تو تو تاڑی مار اڑا نہ باہو اسی تے ہیں اب گئی اڈن آرہے آپ نے فرمایا جانا تو ہے اور آپ کہہ رہے ہیں جاؤ تو ہم جاتے ہیں لڑائی نہیں کرتے پر دو تین باتیں ہماری بھی سن لو حضرت سعید بن ماز کہنے لگے سناؤ حضرت مصب ابن امیر کا لہجہ لہجے کا حسن لہجے کی خوبصورتی لوگ کہتے ہیں جی آپ کے پاس ایسا کیا ہے تو بھی جواب یہ ہے کچھ تو ایسا ہے نا جو تمہارے پاس نہیں کچھ تو ایسا ہے نا تو جاؤ ٹوٹولو سوچو پتہ کرو کچھ تو ایسا ہے نا جو تمہارے پاس نہیں ہے ابتلاش کرنا چاہیے کہ جو کہیں اور نہیں ہے اور اگر نہیں تمہارے پاس تو وہ حاصل کرو پیدا کرو حضرت اسے کتنا مصب ابن امیر نے دو تین آیتیں سنائیں حضور کی باتیں سنائیں تو سن سن کے صحابہ کی باتیں جب لوگ مسلمہ ہوتے تھے پھر سرور عالم کی یارو گفتار کا عالم کیا ہوگا انہوں نے دو تین باتیں سنائیں تو حضرت سعید بن مات بھی مسلمان ہو گئے اب واپس گئے ایک قبیلے کے سردار تھے اور یہ وہ لیڈر تھے جن پر قبیلہ جان دیتا تھا سارے لیڈر اس طرح کے نہیں ہوتے کہ قوم کا ایک خائن ہے بددیانت ہے لیڈر تھے پر قبیلہ جان دیتا تھا جا کے کھڑے ہوئے قبیلے والوں کے پاس کہنے لگے میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے انہوں نے کہا سردار کوئی پوچھنے والی بات ہے یہ تو ہماری کوئی نیکی ہے کہ آپ جیسا سردار ملا ہے فرمانے لگے مجھ سے پیار کرتے ہو حضرت جی بڑا فرمایا مجھ پر تمہارے ساتھ آج کے بعد کلام حرام ہے کہ کیوں کہنے لگے اتنی دیر کلام نہیں کروں گا جتنی دیر تم مدینے والے رسول کا کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہے تو حضرت سعید بن مات نے سارا قبیلہ مسلمان کر لیا حضرت سعید بن حدیر بھی مسلمان ہو گئے اور اتنا بڑا محول بن گیا مدینے میں کہ جہاں بارہ تیرہ لوگ کلمہ پڑھتے تھے ستر لوگ اگلے سال حضور کی بارگاہ میں گئے حضور اب ہماری جمعیت بن گئے یہ آپ تشریف لائیں اگر سارے اس میں کردار دیکھو گے تو حضور کے کرم سے جو لہجہ دیا تھا اللہ نے حضرت مصیب بن عمیر کو یہ اس لہجے نے اس کچھ ان کے خلق نے کر لی اور کچھ ان کے پیار نے کر لی مسخر اس طرح دنیا شہے عبرار نے کر لی